مرحبا نرحیم ویسے تو یہ میرا چینل وہ لوگ جو اس چینل پر پرانے جانتے ہیں کہ علاق سے ریلیٹڈ ہے لیکن آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے ڈاکومنٹس منیسٹیہ فاران افیر سے اٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں تو بہت ہی سیمپل پروسس ہے جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سے دو منٹ میں آپ کو یہ اس ویڈیو کے دروس سمجھ آ جائے گا کہ آپ نے ایکچلی کرنا کیا ہے نہ تو آپ کو کسی کو پیسے دینے کی ضرورت ہے نہ ہی کوئی سفارش کروانے کی ضرورت ہے تو پروسس یہ ہے کہ آپ کے وہ ڈاکومنٹس صرف منیسٹیہ فاران افیر سے اٹیسٹ ہوں گے جو کہ آپ نے پہلے آئی بی سی سے یا پھر ایچی سی سے پہلے ویریفائی کروائے ہوئے ہیں یا اٹیسٹ کروائے ہوئے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ نے جو کرنا ہے جن ڈاکومنٹس کو آپ نے اٹیسٹ کروانا ہے یعنی کہ ویریفائی کروانا ہے ان کی فرنٹ اینڈ بیک سائٹ کے فوٹو کاپی کروا لینے اور اپنے آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کاپی کروا لینے اگر آپ خود جا رہے ہیں تو اپنے آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کاپی بلکہ جو بھی جا رہے ہیں برحال فوٹو کاپی آپ کی ہی لگے گی تو اس کے بعد آپ نے منیسٹیہ فاران افیرز کے آفیس چلے جانے جتنا جلدی جائیں گے اتنا زیادہ فیدہ ہے آتر وائز میسجس کروں گا کہ اگر آپ نے راش سے بھی بچنا ہے اور کام جلدی کروانا چاہتے ہیں تو پھر آپ جو ہے ساڑھے گیارہ بجے تک چلے جائیں کیونکہ اس ٹائم راش کام ہو جاتا ہے آپ نے ٹوکن والی لائن میں سب سے پہلے پوچھ کے کھڑے ہو جانے وہاں سے آپ کو ٹوکن مل جائے گا ٹوکن لینے کے بعد آپ نے دوسری لائن ہوگی ٹکٹس والی اس ٹکٹس والی لائن میں کھڑے ہو جانے ہیں وہاں پہ زیادہ مہنگے نہ تو کوئی فیس ہے کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ یہ دیکھیں دس دس روپیز کے تین ٹکٹس لگے ہوئے یعنی کہ ایک پیج میں نے جس ڈگری ویریفائی کروانی تھی تو یہاں پہ تھرٹی روپیز کے ٹکٹس لگے ہیں لیکن وہاں پہ فیفٹی روپیز آپ سے لیں گے اگر آپ کے تین پیج ہوں گے تو پر پیج آپ فیفٹی روپیز پی کریں گے اسی طرح کچھ کروانے ہوتے ہیں تو پاور آف اٹارنی کے تو ان کے لیے پر پیج ایٹی روپیز لگتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے وہاں سے ٹکٹس جہاں سے ٹکٹس آپ کی لگیں گی جس کاؤنٹر سے اسی کاؤنٹر سے آپ کو ایک فارم ملے گا تو فارم پہ آپ نے اور کچھ بھی نہیں لکھنا ہوتا آپ نے جو ڈگری ویریفائی کروانے اس کانے میں ٹک کرنا ہوتا ہے جتنے پیج آپ اپنے اٹسٹ کروانے نمبر آف پیجز لکھنے ہوتے ہیں اپنے سگنیچر کرنے ہوتے ہیں فون نمبر اے ڈی کار نمبر اور اپنا نام لکھنا ہوتا ہے اس فارم کے ساتھ آپ نے نیچ جو لائن میں چلے جانا ہے جہاں پہ آپ نے ڈاکومنٹس اٹسٹ کروانے ہیں سبمٹ کروانے ہیں سوری تو وہاں پہ ڈاکومنٹس سبمٹ ہو جائیں گے آپ کے زیادہ دیر نہیں لگے گی اور یعنی کہ یہ اگر بہت زیادہ رش بھی ہو تب بھی آپ کا ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ لگ جائے گا کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے میں پھر سے کہہ رہا ہوں نہ پانچ چھ ہزار والے باہر جو کمیشن کمیشن لینے والے ہوتے ہیں آپ کو ان کو پیسے دینے کی ضرورت ہے تو اسی دن آپ کے ڈاکومنٹس جائے ان ریٹرن آپ کو مل جائیں گے اب جو لوگ لہور سے اٹسٹیشن کروانے چاہتے ہیں ان کے لئے بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پرانا آفیس تھا منیسٹی آف فاران افیرز کا موسٹ آف دا ٹائم جب آپ سرچ کرتے ہیں یا آپ کسی انڈرائی وغیرہ یا کسی رائٹ سے جاتے ہیں تو وہ اسی جگہ آپ کو لے جاتا ہے لیکن اب جو ہے وہ منیسٹی آف فاران افیرز کا آفیس گول برگ ٹو میں چلا گیا ہوا ہے آپ نے وہاں پہ جانا ہے گول برگ ٹو کا پوچھ کر اس کی لوکیشن جو ہے وہ گوگل میپ پہ شو نہیں ہوتی اگر وہاں پہ گول برگ ٹو میں موفا کا سرچ بھی کرتے ہیں تو آپ کو ایک ہوتل میریٹن میرے خیال میں ہوتل ہے وہاں پہ لے جاتا ہے اس وجہ سے ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ٹوٹا ہے بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ پرانے آفیس والی جگہ پر چلے جاتے ہیں جو کہ نئے آفیس سے کافی ڈسٹنس پر ہے اس وجہ سے آپ نے ایکزیکٹ اسی جگہ جانا ہے آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گی نیکس ٹائم جب بھی آپ نے جو بھی ڈاکمنٹس اٹیسٹ کروانے ہوں گے اللہ حافظ